خدا ہم کی ایسی تمجید کرو جو اس کے نام کے شائع ہیں پاک عرائش کے ساتھ خدا ہم کو سجدہ کرو مسیح یسو کے عظیم پرفضل جلالی نام میں آپ تمام نیشنل نیوز دیکھنے والا پر خدا ہم کی سلامتی ہو میں بابر ایمینویل آج صبح آپ کو پروگرام خدا ہم کی آواز میں ویلکم کرتا ہوں آج خدا ان کے کلام کی خدمت کو سر انجام دینے کے لیے ہمیں سب موجود ہیں پاسٹر سلاس جان صاحب ان کا تعلق ہے ہیون فانگ منیسٹری سے یہ خدا ان کے کلام کی منادی مختلف جگہوں پر جا کر مختلف گاؤں میں جا کر ان کے انجیل کی منادی کو پھیلاتے ہیں ابھی ہم ان سے ملاقات کریں گے اور خدا ان کی زندہ آواز کو ہم ان سے سنیں گے مسیح یسو کے بابرکت نام میں آپ سب کو سلام میرا نام پاسٹر سلاس ہے اور آئیے آج ہم خدا کے کلام میں سے ایک حوالہ دیکھیں گے اور خدا کے کلام میں سے ہم سیکھیں گے دعا کے تعلق سے آج کا ہمارا موضوع یا انوار ہے پور اشر دعا یعنی کیسے ہم افیکٹیف دعا کر سکتے ہیں کیسے ہماری دعایں جو ہیں وہ خدا تک پہنچ سکتی ہیں اور کیسے زیادہ ہماری دعایں جو ہیں وہ اشر دکھا شکتی ہیں باز اکات ہم بہت شاری دعایں کرتے ہیں لیکن ہمیں ان کا اس طور پر جواب نہیں آتا یا جواب نہیں ملتا لیکن خدا کا کلام ہمیں شکھاتا ہے کہ کیسے ہماری دعا جو ہے وہ پور اشر ہو شکتی ہے کیسے ہم اپنی دعا کو زیادہ افیکٹیف کر سکتے ہیں تو آئیے میرے عزیزوں آج خدا کے کلام میں سے ہم اس بات کو دیکھیں گے آئیے غور سے سنیے ہم خدا کے کلام میں سے لوکا کی انجیل اس کا تیسرا باب اور اس کی ایک قسمی آیت پڑے گے اور اس حوالہ سے ہم شکھیں گے کہ کیسے ہم اپنی دعاوں کو زیادہ پور اشر بنا سکتے ہیں تو میرے عزیزوں خدا کے کلام میں لکھا ہے جب سب لوگوں نے ببتشمہ لیا اور یسو بھی ببتشمہ پا کر دعا کر رہا تھا کیا کر رہا تھا دعا کر رہا تھا تو ایسا ہوا کہ آسمان کھل گیا خدا کا کلام پڑھا سنا جانا ہم سبوں کے لئے باعث سے برکت ہو جب یسو اس سے پہلے کہ اپنی امری خدمت کا آگاش کرتا تو یسو ہم سب جانتے ہیں کہ وہ یوہنہ استباغی کے پاس آیا دریائے یردن کے اندر اور اس نے وہاں پر پانی کا ببتشمہ لیا اور خدا کا کلام کہتا ہے کہ جب سب لوگوں نے ببتشمہ لیا اور یسو نے بھی ببتشمہ لیا تو یسو نے کیا کیا یسو نے دعا کی وہ دعا کر رہا تھا اور جیسے ہی یسو نے دعا کی تو لکھا ہے کہ آسمان کھل گیا اور آج ہم اسی دعا کے بارے میں شیکھیں گے کہ یہ کونسی دعا ہے جس سے آسمان جو ہے وہ کھول جاتا ہے یہ کونسی دعا ہے کہ جس کو کرنے سے خدا اپنا آسمان کھول دیتا ہے اور ہمارے لئے جواب آتا ہے یا ہمارے لئے برکات آتی ہیں یا ہماری مانگی گئی دعا جو ہے اس کا جواب جو ہے وہ آسمان سے آتا ہے اسی کے اوپر ہم دیکھیں گے میرے عزیزوں ہم یسو کی خدمت یا یسو کی دعا پر جب نظر کرتے ہیں تو ہم یسو کی زندگی میں ایک بڑی چیز کو دیکھتے ہیں جو ہمیشہ واضح رہی ہے اور وہ یہ ہے کہ یسو نے جب بھی دعا کی یا جب بھی کسی سے بات کی یا جب بھی کسی کے شوال کا جواب دیا تو یسو نے خدا کا کلام استعمال کیا جب بھی ہم خدا کا کلام استعمال کرتے ہیں تو ہماری گفتگو ہمارا کلام یا ہماری دعا جو ہے اس میں افیکٹیفنس آ جاتی ہے یا پر اثر ہو جاتا ہے اس میں زیادہ زور آ جاتا ہے اور یہ زیادہ کارگر صافت ہوتا ہے اور خدا کے کلام میں ہمارے پاس بہت ساری ایسی مثالیں موجود ہیں اور ہم یسو کی ازمائش کے تعلق سے بھی جانتے ہیں جب یسو کو ازمائیا گیا تو یسو نے کلام کا ہی استعمال کیا لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے ہم کلام کا استعمال کرتے ہوئے اپنی دعا کو زیادہ پور اثر کر سکتے ہیں ایسی دعائیں جو شاید ہم بڑے سالوں سے کر رہے ہیں ہمیں جواب نہیں مل رہا آج ہم اس کا جواب حاصل کرنے کے لیے اس بات پر غور کریں گے کہ کیسے ہم خدا کا کلام استعمال کرتے ہوئے دعا کر سکتے ہیں اور ہماری دعائیں جو ہیں وہ پور اثر کیسے ہو سکتی ہیں آپ ہر روز رات کو جب آسمان کو دیکھتے ہیں تو آسمان ہمیں گہرا تاریخ نظر آتا ہے یہ آسمان اور بھی تاریخ نظر آئے اگر اس آسمان میں ہماری دعاؤں کا کوئی سننے والا نہ ہو لیکن خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس گہرے تاریخ آسمان کے پیچھے وہ نور بن کے بیٹھا ہماری دعاؤں کا منتظر ہے وہ ہمیں جواب دینے کے لیے تیار ہے لیکن شرط یہ ہے کہ ہماری دعائیں پور اثر ہوں وہ آسمان کو کھولنے کے قابل ہوں اور یہ گہرا تاریخ آسمان کھل جائے گا اور نور اور برکات جو ہیں وہ آسمان سے نازل ہونا شروع ہو جائیں گی آپ پوری کائنات پر دیکھیں آپ زمین پر نظر دھوڑائیں آپ کو زمین کے اوپر بہت شارے ممالک نظر آئیں گے ہر ملک کسی نہ کسی پوزیشن کے اندر ہے اس کا کوئی نہ کوئی زمین کے اوپر مالک ہے یا جس کو وہ کنٹرول کرتے ہیں اس کے بعد ہم اور دوسرے لیول پر آتے چلے جائیں ہمیں ایسے لوگ نظر آئیں گے جن کے پاس بہت شاری ملکیت ہے پروپٹیز ہیں جن کے پاس بہت کاروار ہے جن کے پاس بہت زمین جائداد ہے پھر ایسے لوگ بھی ہمیں نظر آتے ہیں جو زمین پر شاید ان کے پاس کسی قسم کی کوئی ملکیت نہیں ہے ان کے پاس کوئی لینڈ نہیں ہے ان کے پاس کوئی زمین کا ٹکڑا نہیں ہے لیکن خدا کا کلام ہم سبھی ایسے لوگوں کو یہ دلیری بکشتا ہے کہ زمین پر چاہے ہماری کوئی ملکیت نہیں ہے لیکن اگر ہم دعا کرنا جانتے ہیں اگر ہم خدا کو جانتے ہیں تو آسمان ہمارا ہے ہم جو ہیں آسمان پر ملکیت رکھتے ہیں آسمان ہمارے کہنے سے کھل شکتا ہے آسمان ہمارے کہنے سے بند ہو شکتا ہے اس سے بڑھ کر اور کیا بات ہو شکتی ہے لیکن اس کے پیچھے جو اصول کام کرتا ہے وہ یہی ہے کہ پور اشر دعا یسو ببتشمہ پا کر پور اشر دعا کر رہا تھا اور جب وہ پور اشر دعا کر رہا تھا تو آسمان کھل گیا اور جب آسمان کھلا تو روح القدس نازل ہوا یعنی برکت نازل ہوئی اور خدا کا وعدہ جو ہے وہ پورا کر دیا گیا کیونکہ پرانے اہدنامہ کے اندر بہت ساری ایسی نبیوں کی پیشن گوئیاں تھی کہ ایک وقت آئے گا کہ خدا اپنا روح جو ہے وہ نازل کرے گا اور جب یسو نے ببتشمہ پایا تو یسو نے دعا کی یسو نے ان تمام نبیوں کی پیشن گوئیوں کو یاد دلوایا کہ خدا کے سامنے یسو نے ضرور یہ دعا کی کہ پرانے اہدنامہ میں لکھا ہے اب تو پناہ آسمان کھول دے اور جیسے ہی یسو نے یہ ایفیکٹیو دعا کی پورا سر دعا کی تو آسمان جو ہے وہ کھول گیا ہے آئیے ہم اس کو اپنی عملی زندگی میں چند بائبلی مثالوں سے اس کو اپنی عملی زندگی میں لینے کی کوشش کریں گے خلا کے کلام میں لکھا ہے ضرور اکانوے میں ہم پڑھتے ہیں لکھا ہے کہ جو کوئی حق طالع کے پردہ میں رہتا ہے وہ قادر مطلق کے سایہ میں سکونت کرے گا اگر آپ حق طالع کے پردہ کے اندر ہیں اگر آپ اس میں سکونت کر رہے ہیں تو آپ کے لئے وعدہ ہے کہ کوئی وبا تیرے خیمہ کے نزدیک نہ آئے گی تیرے قریب دس ہزار گر جائیں گے اور تیرے دہانے ہاتھ بہت سارے گر جائیں گے اگر آپ کسی مسئیبت کا شکار ہو جاتے ہیں یا آپ کسی ایسی سچویشن میں گرفتار ہو جاتے ہیں تو آپ اپنی دعا میں اس خدا کے کلام کو استعمال کر سکتے ہیں آپ خدا کو کہہ شکتے ہیں کہ خدا تیرے کلام میں لکھا ہے کہ جو کوئی حق طالع کے پردہ میں رہتا ہے وہ قادر مطلق کے شائع میں شکونت کرے گا اور کوئی وبا اس کے خیمہ کے نزدیک نہ آئے گی اب آپ کے پاس پورا لیگل رائٹ ہے آپ کے پاس یہ پورا حق ہے کہ آپ خدا کو یہ بات یاد دلواشتے ہیں دعا کر شکتے ہیں دعا میں کلام استعمال کر شکتے ہیں اور جیسے ہی آپ خدا کا کلام استعمال کریں گے تو خدا اپنے وعدوں کو پورا کرنے میں دیر نہیں لگاتا اور آپ کے لئے آسمان جو ہے وہ کھل جائے گا اور آپ اس سچویشن سے دلیور ہو جائیں گے اور خدا آپ کو اپنا ہاتھ بڑھا کر بچا لے گا اور خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ اگر تو اپنے خداوند خدا کی عبادت کرے تب وہ تیری روٹی اور پانی پر برکت دے ہم میں شہشے لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے کچن پر برکت نہیں ہے یا ان کے روپے پیشے میں برکت نہیں ہے اور اگر آپ خدا کے اس کلام پر پورا اتر رہے ہیں آپ اس کی عبادت کر رہے ہیں تو آپ جب دعا کریں تو آپ اس طرح دعا کر شکتے ہیں کہ خدا دیکھ تیرے کلام میں رکھا ہے کہ جو کوئی تیری عبادت کرے گا تو میں تیرے روٹی اور پانی پر برکت دوں گا آپ کے پاس لیگل رائٹ ہے اور آپ بڑی دلیری کے ساتھ یہ دعا کر شکتے ہیں اور جیسے ہی آپ خدا کا کلام استعمال کریں گے دعا کے اندر تو خدا کا وعدہ جو ہے وہ پورا ہوگا اور آپ کی روٹی اور پانی پر برکت آئے گی جیسے ہی ہم آگے بڑھتے چلے جائیں خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ خدا مند میں مشرور رہ تو وہ تیری دل کی مرادیں پوری کرے گا اگر آپ کی امید یا آپ کی مراد بر نہیں آ رہی تو آپ کے پاس یہ پیٹرن ہے آپ کے پاس آسمان کھولنے کا یہ ایک بڑا اصول ہے کہ آپ پر اثر دعا کریں آپ خدا کے حضور آئیں اور خدا سے کہیں کہ خدا دیکھ میں تیرے حضور مسرور ہوں میں تجھ میں مسرور ہوں میں تجھ میں شادمان ہوں اب تو میرے دل کی مراد پوری کر اب جو میں اپنے دل کی ڈیزائر رکھتا ہوں جو تیرے کلام کے مطابق بھی ہے اب تو اس کو پورا کر لیکن یاد رکھئے اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ خدا میں شادمان ہوں اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس میں مسرور ہوں اگر آپ خدا کے کلام پر عمل نہیں کر رہے اگر آپ اس میں مسرور نہیں ہیں یا آپ حق طالعہ کے پردہ میں نہیں ہیں تو پھر یہ وعدے آپ کے لیے کام نہیں کریں گے پھر آپ کی دعا جو ہے وہ پر اشر نہیں ہوگی وہ پھر ایک ایسی دعا ہو جائے گی جس کے لیے آپ کو منتظر رہنا پڑے گا جس کے لیے آپ کو شرف انتظار کرنا پڑے گا اور سالوں سال آپ دعا کرتے رہیں گے لیکن آپ کے لیے آسمان نہیں کھلے گا اس لیے پر اشر دعا کا جو اصول ہے اس بات پر جڑا ہے کہ آپ خدا کے کلام پر کتنا عمل کرتے ہیں اگر آپ خدا کے کلام پر عمل کر رہے ہیں اور آپ اس کلام کو دعا میں استعمال کر رہے ہیں خدا کے حضور تو آپ پر اشر دعا کر رہے ہیں آپ کے لیے آسمان کھل رہا ہے ورنہ آپ کے لئے آسمان جو ہے وہ باندھ رہے گا ہم اس خدا کی قدرت تک کبھی نہیں پہنچ پائیں گے جہاں پر ہمیں جانا چاہیے یا پہنچنا چاہیے جیسے یسو اس قدرت تک پہنچا جیسے یسو نے پر اثر دعا کی نئے اہدنامہ کے اندر ہمیں ایک حوالہ ملتا ہے ایک واقعہ ملتا ہے کہ ایک صوبہ دار یسو کے پاس آ جاتا ہے اور وہ یسو سے درخواست کرتا ہے کہ میرا نوکر جو ہے میرا خادم جو ہے وہ بیمار ہے تو وہ اس بات پر اسرار کرتا ہے یسو کا وہ کہتا ہے کہ اگر تو کیا ہی دے گا تو میرا خادم جو ہے وہ شفا پا جائے گا وہ جانتا تھا کہ یسو کی جو دعا ہے وہ پر اثر ہے یسو کا جو کہنا ہے وہ پر اثر ہے اور جیسے ہی یسو پر اثر دعا کرے گا تو میرا خادم جو ہے وہ ضرور شفا پا جائے گا اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے لیے ویسا ہی ہوا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ یسو کے پاس خدا کے وعدے ہیں یسو کے پاس خدا کا کلام ہے اور یسو جو ہے وہ خدا کے کلام پر عمل کرنے والا شخص ہے اس لیے جب یسو پر اثر دعا کرے گا تو ضرور میرا خادم جو ہے وہ شفاہ پا جائے گا آج ہم اگر کمزور ہیں یا ہماری دعاوں کا جواب نہیں آ رہا یا ہماری دعاوں کا جواب طویل ہوتا جا رہا ہے تو ہمارے پاس ہی اصول ہے کہ ہم پور اثر دعا کرنا شروع کریں ہم اپنی دعاوں کا رخ موڑے ہم اپنی دعاوں کا پیٹرن جو ہے نمونہ جو ہے اس کو تبدیل کریں اور پور اثر دعا میں داخل ہو جائیں اور جیسے ہی ہم ایسا کریں گے ہمارے لیے آسمان کھول جائے گا کیونکہ خدا کا کلام سچا ہے یہ زندہ ہے اور خدا کسی کا طرف دار نہیں ہے جب آپ پور اثر دعا کریں گے تو یشیو کی طرح آپ کے لیے بھی آسمان کھول سکتا ہے تو آئیے اپنے آپ کو تبدیل کیجئے پور اثر دعا میں آ جائیے اور اس کے اوپر تجربہ کیجئے ایکسپیننس کیجئے کہ دیکھیں کیسے خدا آپ کے لیے اپنا آسمان کھول دیتا ہے خدا آپ سبوں کو اس کلام کے وسیلہ شبر کر دے آئیے ہم سب دعا کریں مہربان زندہ خدا تو جو کائنات کا خالق اور مالک خدا ہے ہم ترہا شکر دعا کرتے ہیں آج کے دن کے لیے خدا آپ خاص طور پر شارع پلیٹ فارم کے لیے نیشنل نیوز چینل کے لیے خدا آپ جس کی وساطت سے خدا آپ ہم ترے کلام کی منادی کر رہے ہیں لوگ ترے کلام کو سن رہے ہیں خدا آپ ہم اس چینل پر تری برکہ چاہتے ہیں اور جتنے نے خدا آپ ترے اس کلام کو سنا ہے ان سبوں پر خدا تری برکہ چاہتے ہیں اور خدا آپ آج کے بعد ہمارے ذہن تبدیل ہو جائے اور ہم پور اثر دعا میں داخل ہو جائیں ہم افیکٹیف پریئر میں آ جائیں تاکہ خدا آپ ہماری دعاوں کا جواب آئے اور جب ہم دعا کریں تو ہمارے لیے آسمان کھلے اور خدا آپ جب آسمان کھلے تو برکات آئیں ہم خدا خدا بریکتر آشر کریں ہماری خدا دل کی مرادیں پوری ہوں اور خدا خدا ہماری جتنے خدا خدا ہرڈلز ہیں وہ سارے جاتے رہیں اور زمین پر خدا خدا ہم تیرے جواب کو تری آواز کو سننے کے قابل ہو سکے ہم ترہا شکر دعا کرتے ہیں اے خدا خدا ایک کلام بہت اکری بائش برکت ہو یسو کے نام سے آمین